لاہور میں الڈی اے کی غیر قانونی کار روائیہ جاری موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر آپریشن تاجروں کا احتجاج بتایا ارب و روپے کے املاک کو مسمار کیا جا رہا ہے پربیز الہی اور اسلام اقبال کی ہدایت پر دکانیں گرائی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کی انتقامی کار روائیہ وفاقی وزر اطلاق مریم اورن زیب اور جعوید لطیف کو تھانے بلالیا لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں 18 اکٹوبر کو دشتگردی کی دفعات پر طلب کیا گیا وفاقی وزر خزانہ اسحاق جا کی امریکہ میں اہم ملاقات امریکی نائب وزر خارجہ کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خان اعمد سیلاک کی تباگاریوں پر یک جہتی کا اظہار امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا بیرونی کرزوب کی ادائی کی سمیں دیگر مالی ضروریات کے لیے پاکستان کو 32 ارب ڈالر درکار ہے وزر خزانہ اسحاق دار کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا 27 ارب ڈالر کے غیر پیرس کلپ کے کرز ریشیڈیو کرانے کی کوشش کریں گے وزر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلا سلام یا جاری ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا وفاقی سطح پر اپکس کمیٹی بنانے کا فیصلہ سہبرائی وزر آزم خود کریں گے اعلامی کے مطابق اجلاس میں سوا سمید ملک باز حصوں میں امن و امان بگرنے کے واقعات کا جائزہ لیا گیا شرکا نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ادارے اور امام متحد ہیں شہدہ کی قربان یا رائے گا نہیں جانے دی جائیں گی اجلاس سے پہلے وزر آزم شہباز شریف سے عالمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ملکی داخلی سلامتی اور سیکیوریجی صورتحال پر تباہتے خیال کیا گیا روڈا میں مبینہ کرپشن غیر قانونی ٹھیکشہ خرچیوں کی ہوش ربا داستان سامنے آگئی سما روڈا افسر شاہی کی اندرونی فائلوں تک پہنچ گیا حقائق سامنے لے آیا روڈا نے ساڑھے چار ہزار اکر ارازی ایکوزیشن کے نوٹفیکیشن جاری کیے صرف پانچ سو چھالی سکر ارازی خریدی گئی ملکان کو فی مرلا پانچ ہزار روپے ادا کیے گئے ارازی بیچنے والے بے نام شناختی کارڈ دستخط اور انگوٹھے تک موجود نہیں روڈا ریکارڈ میں آرڈٹ شدہ کھاتو کا نام و نشان تک نہیں منصوبے کی نگرانی عمران خان کے مبینہ فرنٹمن سینئر صوبائی وزیر اسلام اقبال کر رہے ہیں پنجاب میں پانچ نئے اصلہ بنانے کی منظوری توسا مری وزیر آباد تلہ گنگ اور کوٹ ادو نئے اصلہ ہوں گے وزرعالہ پنجاب چوتری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں پیسلا بلوچستان ہائی کوٹ اور وفاق کی شریعت کوٹ کے ثابت چیف جسٹس نور محمد کو شہید کر دیا گیا خاران میں نماز ایشہ کے دولان نامعلوم افراد نے مسجد کی کھرکی سے فائرنگ کا نشانہ بنایا بلوچستان کے وزرعالہ عبدالقندوز بزنجو اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی طرف سے واقعی کی شدید مذہمت کلٹا بار اسوسیشن کا تین روزہ سوکھ کا اعلان